ہلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو دوستو آج ہم آئے ہیں یونو کلاس ٹینٹ کی بک ہے یہ اور ہم کچھ بات کریں گے اور اس چپٹر میں کیا کچھ بتائے گیا اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے تو اردو کی دنیا میں ایک بہت بڑے افثانہ نظار کا نام ہے راج اندر سنگھ بے دی ٹھیک ہے تو ان کو آج ہم پڑھیں گے اور یہ بک یوپی بورڈ میں چلتی ہے ہائی سکول میں ٹھیک ہے یہ لکھا ہے راج اندر سنگھ بے دی تو راج اندر سنگھ بے دی صاحب انیس سو پندرہ میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو شوراسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ڈیٹ برد اور ڈیٹ آف ڈائنگ یئر ٹھیک ہے مطلب ڈیٹ تو نہیں ہے اس میں لیکن مرتیو سال ہے مرتیو سال ٹھیک ہے جنم کا اور مرتیو کا ٹھیک ہے راج اندر سنگھ بے دی کا شمار یعنی ان کی گنتی اردو کے صفحے اول یعنی بہت اچھ کوٹی گئے صفحے اول کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے راج اندر سنگھ بے دی تحصیل ڈسکا زلا سیال کوٹ جو کہ اس وقت یعنی اس ٹائم پاکستان میں ہے دوستوں میں ایک غریب گھرانے میں انیس سو پندرہ میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد یعنی جو ان کی سٹارٹنگ ایڈوکیشن تھی ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور آ گئے اور انیس سو اکتیس میں میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ڈی اے وی کالیج لاہور سے یعنی ڈی اے وی کالیج لاہور میں بھی تھا اس ٹائم اسٹرم بھی ہوگا ٹھیک ہے لاہور سے انٹرمیڈیٹ کیا انیس سو بتیس میں طالب علمی کے زمانے میں انگریزی اردو اور پنجابی میں نظمیں اور کہانیاں لکھنے لگے تھے تو دوستوں یہ کہتے ہیں کہ طالب علمی کا زمانہ یعنی جب یہ سٹوڈنٹ تھے تب ہی سے انہوں نے لکھنے پڑھنے کا کام یعنی لکھنے کا کام نظمیں وغیرہ پوئیٹری وغیرہ شروع کر دی دی ٹھیک ہے کچھ مدد بعد پوسٹ آفس لاہور میں کلرک ہو گئے اس کے بعد مدد بعد یعنی کچھ وقت بعد انیس سو تریریس میں ڈاکھانے کی ملازمت سے مستعفی ہو کر چند ماہ مرکزی حکومت کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کیا تو مستعفی ہو گئے یعنی استیفہ دے کر وہ کچھ مہینے بعد سینٹرل گورنمنٹ کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ یعنی جو پبلسٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہوگا اس ٹائم اس میں کام کیا اور اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں بہائی سیت سٹاف آرٹسٹ کام کرنے لگے تو سٹاف آرٹسٹ کے طور پر بھی انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا تھا تقسیم ہند یعنی 1947 کو ہم تقسیم ہند کا سال کہتے ہیں تو تقسیم ہند کے بعد 1948 میں جمعو ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنائے گئے ٹھیک ہے یعنی 1947 میں تقسیم ہو گیا تھا یعنی بٹوارہ ہو گیا تھا پرکستان ہمستان کا تو اس کے بعد کیا ہوا 1948 یہ جمعو ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنائے گئے ٹھیک ہے نا لیکن ایک ہی سال کے اندر اندر استیفہ دے کر بمبئی چلے گئے تو اس زمانے میں بمبئی کافی دن تک بمبئی نام رہا ہے اس کے بعد ممبئی ہے اس ٹائم اور فلموں کے لیے لکھنے لگے ان کے افسانوں کے کل چھے مجموعیں شائع ہوئے ٹھیک ہے نا دانہ او دام 1936 ماہ تو یہ دوستوں یہ یاد کرنے والی چیز ہیں کہ راہی اندر سنگلیدی میں جو کتابیں لکھی ہیں ان کا نام دانہ او دام دانہ او دام 1936 ماہ اور گرہن 1922 میں آزادی سے پہلے شائع ہو چکے تھے یعنی پبلیش ہو چکے تھے کتاب ان کی چھپ چکی تھی کوک جلی 1949 ماہ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 ماہ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1994 ماہ اور مکتی بودھ 1982 آزادی کے بعد منظر عام پر آئے یعنی آزادی آباد والی یہ لگ ہیں اور وہ الگ تھے ٹھیک ہے منظر عام پر آنا یعنی سب کے سامنے آئے یعنی سب کو بک مل چکتی تھی خریدنے پر ڈراموں کے دو مجموعیں بے جان چیزیں تو راجندر سنگھ میدی صاحب کی ڈرامے کے مجموعیں ایک تو بے جان چیزیں جو کہ 1943 میں آیا تھا اور سات کھیل 1994 میں بھی شائع ہوئے ہیں ڈرامے بھی انہوں نے لکھے تھے راجندر سنگھ بیدی کا نوولٹ ایک چادر میلی سی تو ایک چادر میلی سی نوولٹ اگر کوئی پوچھے تو وہ کس کا ہے راجندر سنگھ بیدی صاحب میں لکھا تھا کب لکھا تھا 1962 میں یہاں لکھا ہوا ہے دوستوں ان کی تصانیف یعنی ان کی جو رائٹنگ ہے نا لکھنے پڑھنے کے کام تھا ان کی تصانیف میں سب سے زیادہ مشہور ہوا کونسا ایک چادر میلی سی یہ ایک نوولٹ تھا ٹھیک ہے انہیں 1965 کا ساہت اکادمی آوارڈ دیا گیا تو جب ساہت اکادمی ملا تھا وہ راجندر سنگھ بیدی صاحب کو ہی ملا تھا دوستوں 1972 میں حکومت ہندھ نے پدمشری کا خطاب عطا کیا تو 1972 میں راجندر سنگھ بیدی کو پدمشری کا خطاب بھی مل چکا ہے دوستوں اور 1978 میں موڈی غالب آوارڈ دیا گیا تو موڈی غالب آوارڈ کچھ ہوتا ہے ہے نا اس نام سے بھی وہ آوارڈ بھی ان کو 1978 میں دیا گیا تھا دوستوں اس کے علاوہ کئی ریاستی اکادمیوں سے بھی انہیں انعامات و الزازات ملے انعام کی پلورل ہے یعنی جمع ہے انعامات اور اعزاز کا ہے اعزازات ٹھیک ہے انعامات اعزازات لگ بھگ لگ بھگ صحیح میں آوارڈ بولتے ہیں اس کو اعزازات کو ٹھیک ہے راجندر سنگھ بیدی نے کچھ فلمیں بھی بنائیں جن میں دستک تو دوستوں دیکھ سکتے ہیں تو زیادہ آپ نے کیا دکھا کہ جو بھی اردو سے جڑا ہے وہ فلموں سے بھی جڑا تھا وہ زمانہ ایسا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلموں میں اردو بھر کے چلتی ہے ٹھیک ہے میں ہندی فلموں میں بات کر رہا ہوں دستک ٹھیک ہے نا جب فلم بنائیں اس میں خاصی مشہور ہوئی مرزا غالب دیوداس مدھومتی اور انورادہ میں بیدی کے مقالمے بہت مقبول ہوئے مقالمے یعنی جو ڈائلاؤگ لکھے تھے فلموں میں دیوداس مرزا غالب مدھومتی انورادہ یہ سب راجندر سنگھ گنی نہیں لکھتے ان کے ڈائلاؤگ راجندر سنگھ بیدی کو کردار نگاری اور انسانی نفسیات کی مرقہ کشی میں کمال حاصل تھا مرقہ کشی ایک طرح سے اس کی تصویر اچھی بناتے تھے وہ تصویر اچھی پیش کرتے تھے ٹھیک ہے کردار نگاری یعنی جو کردار تھا اس میں بہترین اچھے سے وہ لکھتے تھے کردار کسی بھی کردار کے بارے میں اور دوسرا ہی ہے انسانی نفسیات یعنی انسانی جذبات اور نفسیات اس پہ ان کو کافی بہترین کمانڈ تھا ٹھیک ہے وہ صحیح معنیوں میں ایک حقیقت نگار تھے حقیقت نگار بولتے ہیں یعنی جو ریل ایک دم ٹرو رائٹر تھے ریل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ اپنے لکھات میں اپنی تصانیف میں وہ اتار کے رکھ دیتے تھے لکھ کے رکھ دیتے تھے ٹھیک ہے جو بھی سمال میں چللا ہوتا تھا ٹھیک اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ نہیں لکھا لیکن جو کچھ بھی لکھا وہ قدر اول کی چیز ہے یعنی بہت ہی بہت ہی بہت ہی زبردست چیز لکھی انہوں نے جو بھی لکھا بیدی کسی فیشن یا فارملے کے پابند نہیں تھے یعنی وہ کوئی خاص ٹرینڈ پہ نہیں چلتے تھے ان کے افثانوں میں مشاہدے اور تخیل کی آمیزش ملتی ہے مشاہدے یعنی جو ایکسپریمنٹ یا جو آدمی دیکھتا ہے غور کرتا ہے سمجھتا ہے اور تخیل یعنی خیال کرنا یا خیال ملانا یا وہ خیال جو شاعر ہے نا منیج کرتا ہے سمجھتا ہے لکھتا ہے ٹھیک ہے یا شاید جو سوچتا ہے تخیل یہی ہے ایک طرح سے خیال سے جڑا ہوا ہے مطلب کی آمیزش ملتی ہے آمیزش یعنی مکشر ٹھیک ہے انسانی نفسیات پر گہری نظر کی وجہ سے ان کے کردار صرف سیاہ و سفید کے خانوں میں بند نہیں یعنی صرف صحیح اور غلط دو پہلوں میں نہیں بلکہ انسانی زندگی کے پیچیدیوں کی چیتی جاگتی تصویریں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے ویدی کی کہانیوں میں رمزیت رمزیت یعنی کہ ایک طرح سے اشارہ جو ہوتا ہے نا استہاراتی معنویت یعنی کہ اشارتا جو ایک میننگ فل جو ہوتا ہے ان کا جو کہنے کا مطلب ہوتا ہے نا اشار اشاروں میں اور اساتیری فضاء ہوتی ہے اساتیری کا مطلب ہے دوستوں اساتیر سے بنا ہے اساتیری تو اس کا مطلب مانگی جی کتابتیں یا لکھائیاں یا تحریریں ٹھیک ہے فضاء ہوتی ہے ان کے کردار اکثر و بیشتر محض زمان و مکان کے نظام میں مقید نہیں یعنی قید نہیں مقید کا مطلب ہے جو قید ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک نا قید کیا ہوا یا قیدی اسی بولتے ہیں اسی بھی بولتے ہیں قید کو تو مقید نہیں ہے رہتے یعنی اس پہ زمان و مکان کہنا کا مطلب ہے کہ زمان و مکان یعنی جو چیز بدلتے رہتی اس کے ساتھ قید نہیں رہتی ہے نا زمان کا مطلب تو دوستوں بہت بڑا ہو ہے ٹھیک ہے بدلتے رہنا دوانہ دور دنیا یہ سب ہے ٹھیک بلکہ اپنے جسم کی حدود سے نکل کر ٹھیک ہے ہزاروں لاکھوں برسوں کے انسان کی زمان بولنے لگتے ہیں یوں تو ان کے یہاں ہر طرح کے کردار ملتے ہیں لیکن عورت کے تصور کو ان کے یہاں مرکزیت حاصل ہے یعنی جو لیڈی ہیں لیڈیز ہیں ایسا آپ مان لیجئے کہ ان کو انہوں نے سینٹر پوائنٹ بنایا ہو آئی ٹھیک ہے اپنی لکھاوٹ کو لکھا رہا لکھاوٹ سے مطلب یہاں ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے یعنی وہ لکھاوٹ جو یہ لکھتے تھے یا جو انہوں نے لکھا عورت جو ماں بھی ہے محبوبہ بھی بیوی بھی بہن بھی ان کے یہاں نا تو کرشن چندر جیسی رومانیت ہے رومانیت سے مطلب ہے کہ رومانس وغیرہ ٹھیک ہے اور نہ منٹو جیسی بے باقی ٹھیک ہے بلکہ ان کا فن زندگی کی چھوٹی بڑی سچائیوں کا فن ہے یعنی ہنر ہے فن پر توجہ بیدی کی مزاج کے خصوصیت ہے یعنی بیدی کی مزاج ہے وہ یہی خصوصیت ہے کہ یہ ان کا فن ہے فن پر توجہ بہت دیتے تھی ٹھیک ان کے افثانوں میں جذبات کی تیزی کے بجائے خیالات اور واقعات کی ایک دھیمی لہر ملتی ہے جس کے پیچھے زندگی کی معنویت ہے یعنی میننگفل ہے ایک طرح سے گرم کوٹ جو کہ جانتے ہیں آپ ایک غریب انسان کے کوٹ ناخرید سکنے کی کش مکش اور گھرے لو پیار محبت کی پر لطف کہانی ہے تو دوستوں ہم جب پڑھیں گے نیکس ٹائم ویڈیو لائیں گے تو ہم گرم کوٹ پڑھیں گے اور اس میں کیا کچھ بتائے گا ہے غریب آدمی کس طرح سے کیسے منیج کرتا ہے تو یہ ہم لائیں گے نیکس ٹائم تو آج اتنا ہی دوست ہم امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ان سبی تک مہچ آئیے ہماری ویڈیو کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیو دیکھنی چاہیے چلے پھر ملتے ہماری ہوگی نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات تب تک خوش رہیں آباد رہیں بابا آئی ٹیک کیئر